یوگی آدیتنات بھی آج امیٹھی میں تھے کیونکہ پرینکہ گاندی نے موڈی کے روڈ شو کو لے کر ان پر نشانہ سادھا تو یوگی آدیتنات نے تورن جواب بھی دے دیا پرینکہ گاندی جن راجیب گاندی کے نام پر امیٹھی میں ووٹ مانگ رہی ہیں موڈی کے کام سے راجیب گاندی کے کام کی تلنا کر رہی ہیں اس کے بارے میں یوگی نے کہا ایک پردھان منتری موڈی ہیں جنہوں نے اپنے سنسد ایک شیطر کاشی کی صورت بدل دی وکاس کے اتنے کام کیے کہ لوگ پانچ پانچ گھنٹے تک انہیں دیکھنے کے لئے سڑکوں پر کھڑے رہے دوسری طرف راجیب وادی تھے جنہوں نے امیٹھی کے وکاس کے لئے کچھ نہیں کیا پھر راہل گاندی کو موقع ملا لیکن کوئی کام نہیں ہوا اس لئے اب شہزادے کو امیٹھی چھوڑ کر بھاگنا پڑا دیش کے سسری پردھان منتری آدھنی اسی نریندر موڈی جی کے سواگپ کے لئے کاسی واسیوں کے اتصا کو روڑ سو کے مادہم سے دیکھا ہوگا جب کوئی جن پرتل کی صورت میں کارے کرتا ہے تو راست نائک کی روپ میں جنتا جناردن ایسے ہی سیوا کرتی ہے جیسے کاسی واسیوں نے کلپردھان منتری موڈی جی کا کیا ہے کاسی واسی اس لئے بھوت ہیں کیونکہ کاسی کو ایک نئی کاسی بنانے جو دیکھتی دس ور سے پہلے کاسی گیا ہوگا آج کاسی جائے گا تو کاسی کو پہچان نہیں پائے گا کیونکہ سب کس طولگ ہے آج اگر آپ کو دیکھنا ہو کاسی میں جا کر کے دیکھئے موڈی جی نے دس ورس کرک میں کر کے دکھا دیا کہ کاسی کیسے ہونے چاہیے سنسطی چھتر کیسے ہونا چاہیے اور جیسے کاسی کے لئے کیا ایسے دیس کے لئے موڈی جی نے کیا ایک پردھان منتری موڈی جی ایک پردھان منتری موڈی جی انہوں نے کاسی کو چمکا کے رکھ دیا اور ایک امیتھی میں بھی تو آپ نے پردھان منتری چنا تھا کیا دیا امیتھی کو جلا مکھیالے تک نہیں دیا پرینکا نے اپنی ہر پبلک میٹنگ میں امیتھی کے لوگوں کو یہ یاد دلایا کہ پچھلی بار انہوں نے راہل کو ہرایا تھا لیکن اس سے کیا حاصل ہوا پرینکا نے کہا کہ اس پردھانی امیتھی کے لوگوں کی سیوہ کے لئے نہیں بلکہ ان کا مقصد تو راہل کو ہرا کر اپنی راجنیتی چمکانا تھا جھوٹ بول کر سمیتھی اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی لیکن اس سے نقصان امیتھی کے لوگوں کا ہوا اس لئے امیتھی کے لوگ اس بار پرانی گلتی نہیں دھو رائیں گے آپ کی جو سانسد ہیں وہ یہاں صرف ایک مچ سکتے آئیں کیا تھا مقصد ان کا کون بتائے گا راہل جی کو ہرانا ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ یہاں آ کر راہل گاندی کے خلاف چناؤ لڑیں گی اور راہل گاندی کو ہرائیں گی یہی مقصد تھا اس مقصد کے لئے انہوں نے تمام جھوٹ پھیلائے ہم نے آپ کے لئے وہ سمو کی پریوجنہ شروع کی تھی مہلاؤں کے لئے بہت مہلائیں اس میں تھی انہوں نے کہا ہم اس کے ذریعے آپ سے زمین لوٹ رہے ہیں سارا پورے دیش میں پھیلا لیا کہ ہم زمین لوٹنے کے لئے یہ پریوجنہ بنائیں تو اب جتنی بھی مہلاؤں کو لاب ہو رہا تھا ان پریوجنہ کے ہونے سے بند ہو گیا پریوجنہ ہی آستے بند کرنی پڑی تمام کیس ڈال دیئے ہیں ان پہ ان کا مقصد ہمیشہ سے نکاراتمک رہا ہے کوئی سکاراتمک مقصد نہیں رہا ہے تو یہاں اس لئے نہیں آئے کیونکہ آپ کے پرتیش ردھا تھی یا آپ کے ساتھ ایک رشتہ تھا یا پھر آپ کا وکاس کرانا تھا وہ تو یہاں اس لئے ہی آئے اپنے راجنی تک مقصد کو پورا کرنے کے لئے بس مقصد پورا ہو گیا پچھلے چناؤں میں بھئیہ ہار گئے تو پھر وکاس کام اس سب کا نام و نشان نہیں صرف جب کیوی والے آتے ہیں میڈیا والے آتے ہیں تب آتی ہیں سامنے اور پھر بھی جھوٹ پھیلاتی ہیں اس مددے پر بھی یوگی آدیتناتے پریانکہ گانڈی کو قرارا جواب دیا یوگی نے کہا کہ راہول گانڈی کسی کام کے نہیں ہے ان کا کوئی ویجن نہیں ہے یوگی نے کہا پچھلے پانس سال میں اس پرتیرانی اتنی بار امیٹھی آئی ہیں انہوں نے اتنا کام کیا ہے جتنا گانڈی پریوار کے سارے سانسدوں نے مل کر نہیں کیا یہاں سے کانگریس کے سہجادے راہول گانڈی آئے ہیں راہول گانڈی کے پرثنیتی چناؤ لڑنے کے لیے آئے ہیں آپ سوچو کیا کر پائیں گے کچھ بسکا ہی نہیں ان کے بسکا نہیں ہے کچھ نہیں کر پائیں گے وہ ٹھیک بات ہے گھوم رہے ہوں گے سب کچھ کر رہے ہوں گے لیکن کوئی بھی جن اپنا نہیں ہے کوئی لقصے نہیں ہے اور اس لئے بین اور وائیوں میں آپ سے پیل کرنے کے لیے آیا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی نے کیندری منتری سیمتی اسمرتی رانی جی نے آپ کے پاس آپ کے پاس پرتیاسی بنا کر کے پنا بھیجا ہے اسمرتی جی پانچ سال میں جتنی بار یہاں پر امیٹھی میں آئی ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس کا جو پریبار یہاں سے پرتینتی بن کر کے سانسد بن کر کے جاتا تھا دیش کا نترتو کرتا تھا اگر ان کے سبی کارکالوں کو ملا کر کے دیکھ لیا جائے تو وہ اتنی بار نہیں آئے ہوں گے جتنی بار مادر پانچ ورس میں سمرتی رانی جی امیٹھی سانسد چھتر کا دورہ کی ہے امیٹھی کی سیٹ بی جے پی اور کانگریس دونوں کے لیے پرتشتہ کا پرشن ہے اسی لئے پرینکہ گاندی یہاں لگاتار کیمپین کر رہی ہیں ملکہ جن کھرگے کل امیٹھی جائیں گے یوگی آدیتنات اور جے پی نڈا بھی امیٹھی میں تھے چونکہ اس بار راہل گاندی نے امیٹھی کے بجائے رائے بریلیس چوناف لڑنا بہتر سمجھا امیٹھی میں کانگریس نے کیل شرمہ کو میدان میں اتارا ہے پرینکہ ان کے لئے کیمپین کر رہی ہیں کانگریس نے پوری طاقت لگائی ہوئی ہے راجستان کے پور مکہ منتری اشو گیلوت کی ڈیوٹی امیٹھی میں لگا دی گئی ہے ان کی ٹیم امیٹھی میں پرمنٹلی ڈیرہ ڈال کر بیٹھی ہے اس کے بعد بھی کانگریس نے تاہوں کو ڈاؤٹ ہے کہ امیٹھی میں چوناف جیتنا مشکل ہوگا رائے بریلی بھی انہیں سرکشت نہیں دکھائی دے رہی اسی لئے پرینکہ گاندی کا فوکس فلال رائے بریلی پر زیادہ ہے راہل کی سیٹ پر زیادہ ہے امیٹھی وہ آتی جاتی رہتی ہیں لیکن رائے بریلی میں انہوں نے پرمنٹلی ڈیرہ ڈال لیا ہے اور چھتیز گھڑ کے پور مکہ منتری بھوکیش بھگیل کی ڈیوٹی وہاں لگائی گئی ہے